ہائی کورٹ کے باہر کے جو مناظر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جہاں پر سیکیورٹی کی انتہائی سخت انتظامات کی گئی ہے ایف سی کے جوان یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد پولیس کے حلقار بھی یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے اور ساتھ میں رینجرز کی بھی جو ہے وہ نفری یہاں پر موجود ہے ٹریفک کے حوالے سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو اسلامباد جو کنسٹیوشن ایونیو کے جتنی بھی راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں نجمودین اس وقت میں اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں جہاں پر آج عمران خان صاحب کی مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج عمران خان صاحب تقریباً سولہ مقدمات میں جو ہے وہ اسلامباد کی مختلف عدالت میں وہ پیش ہوں گے جہاں پر ان کے جو مقدمات ہیں ان کے سماعت ہو گئے اسلامباد ہائی کورٹ میں دو سماعت دو مقدمات میں آج سماعت ہو گئے اس کے علاوہ جو ایٹی سی کے عدالت میں بھی وہ پیش ہوں گے ابھی اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کے جو مناظر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جہاں پر سیکیورٹی کی انتہائی سخت انتظامات کی گئی ہے ایف سی کے جوان یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد پولیس کے حلقار بھی یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے اور ساتھ میں رینجرز کی بھی جو ہے وہ نفری یہاں پر موجود ہے ٹریفک کے حوالے سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو اسلامباد جو کنسٹیوشن ایونیو کے جتنی بھی راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے صرف او صرف جو مارگرلا ہیلز جو ایریا ہے جو روڈ وہاں سے جو روٹ ہے وہ صرف او صرف کھلا ہے اور سخت چیکنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو الاؤ کیا جا رہا ہے اس طرف سپریم کورٹ جنہوں نے آنا ہے یا اسلامباد ہائی کورٹ یا پارلیمنٹ والی سائیڈ پہ تو ان لوگوں کو صرف الاؤ کیا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہم نے اندر جانی کی کوشش کی لیکن جو صحافی حضرات ہیں ان کو بھی جانی نہیں دیا جا رہا وہ صرف وہی حضرات جا سکتے ہیں جن کے پاس جن کے نام جو ہے وہ عدالت میں ریجسٹر ہے جو بیٹ ریپورٹرز ہیں صرف او صرف وہ جا سکتے ہیں یہ جو مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کی مناظر ہیں جہاں پر ایف سی اور جو پولیس حلکار ہیں ان کے بہت بڑی تعداد اس وقت موجود ہے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ جب عمران خان صاحب کی اسلامباد ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت میں پیش ہوتی تھی تو لوگوں کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ یہاں پر عدالت پہن جاتی تھی لیکن آج کل حالات کچھ ایسے بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر نہ تو کارکن نظر آ رہا ہے نہ ان کی جو لیڈران ہے جو پارٹی رہنما ہے وہ بھی موجود نہیں کیونکہ کچھ تو جیلوں میں ہے اور کچھ جو ہے وہ چھپے ہوئی ہیں تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ خود یہاں پر آئیں گے اکیلے آئیں گے اور پھر جو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ان کے مقدمات کی سماعت ہونی ہے اس میں وہ عدالت کی روبرو پیش ہوں گے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب تقریبا پونی دس بجے ساڑی نو بجے کے قریب جو ہے وہ لاہور زمان پارک سے نکلے ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ ایک بجے جو ہے وہ جیلیون جہاں پر ایٹی سی کی عدالت ہے وہاں پر پیش ہوں گے اور پھر دو بجے جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ وہ تشریف لے کر آئیں گے